کیجریوال خریدوار پہنچے جہاں پارٹھی کے کارکرتاؤں نے ان کا زوردار سواگت کیا آپ کو بتا دیں کہ کیجریوال کو گارڈ آف اونر دیا گیا اور سواگت سممان کے بعد بکھے منتری کیجریوال صدقل اس سے ہائیپل بوٹل میں کارکرتاؤ پددکاریوں سہیت آٹو رکشا چالکوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک بھی کی وہیں آپ کو بتا دیں کہ ایرون کیجریوال نے کہا کہ دلی میں آپ کی سرکار بننے میں ستر پیز دی آٹو والوں کا سہی ہوگ رہا ایسے میں آٹو والوں کو دوسری نظر سے دیکھا جاتا تھا لیکن ہم نے ان سے بات کی ان کو سمجھا اور آٹو والے دن بھر بہنت کرتے ہیں گریب بستیوں میں رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو آٹو مافیا کہتے تھے لیکن ہم نے انہیں وہ سممان دیا جو انہیں ملنا چاہیے تھا آج ہم نے آٹو والوں کا پورا سسٹم بدل دیا جنتا میں خوش ہے کیونکہ آٹو والے خوش ہیں بھارت کے تحاس میں پہلا مکہ منتری ہے کوئی جسے آٹو والا سیدھا میسیج کرتے ہیں اور کیا کچھ اربین کیجیوال نے کہا یہ آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج اترا کھن کے ایک دیوستی دورے پر اربین کیجیوال پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر سب سے پہلے انہوں نے آٹو رکشا چالکوں سے بات چیت کی ان سے بیٹک کی ان کے ساتھ اور ان کی سمسیائیں سنی اور ایسے میں انہوں نے توام باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کا بھائی بننے آیا ہوں کیونکہ دلی میں جس طرح سے آٹو والوں کا سیوگ آم آدمی پارٹی کو ملتا ہے ویسا ہی سیوگ ہمیں اترا کھن میں بھی چاہیے اور اسی لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے بات چیت کی اربین کیجیوال نے کہا ہو ساتھی آپ کو یہ بتا دیا آج تمام بیٹھر تمام کارکرم ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور شام پتے ہوتے ایک بڑا روڈ شو بھی کیجیوال آج اترا کھن میں کرنے جا رکھے ہیں دوبارہ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ اسی ہزار آٹو والوں کے اکاؤنٹ میں میں نے پانچ پانچ ہزار دس ہزار اوپی ان کے اکاؤنٹ میں دلگا ہے آپ حساب لگا لو ڈیڑھ سو کروڑ روپے ڈیڑھ سو کروڑ روپے آٹو والوں کے اکاؤنٹ میں میں کروڑا کے ٹائم میں جمع کرائے پورے دیش میں کوئی سرکار نہیں ہے کسی پارٹی کی سرکار نہیں ہے جس نے اپنے آٹو اور ٹیکسی بلوں کا خیال رکھا ہو کہ وہ اکیلی سرکار سمسیائیں تو بہت ساری ہیں چلتی رہیں گے جب تک زندگی یا تب تک سمسیائیں ہیں ہے کی نہیں ہے آج آپ نے میرے کو کئی سارے لوگوں نے تین چار سمسیائیں بتائی ہیں اس پر بھی بات کروں گا سمسیائیں تو چلتی رہیں گے لیکن آج میں آپ سے رشتہ بنانے کے لئے آیا ہوں آپ کو گلے لگا کے آپ کا بھائی بننے کے لئے ایک تو سسٹم بدلیں گے سب سے پہلے اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو آپ کی سمسیاؤں کی جمعیداری میری ہے اور سرکار بنانا جمعیداری آپ کی ہے آپ سرکار بنوا دو اترا کھڑ کے اندر اور ایک ایک کر کے ساری سمسیائیں سال کریں گے سب سے پہلے سسٹم بدلیں گے سسٹم میں جتنے لوپول ہیں جتنے گڑھ بڑھ ہیں جتنے انہوں نے شاسنہ دیش بنا رکھے ہیں کانون بنا رکھے ہیں پینچ لگا رکھے ہیں جان بوجھ کے لگا رکھے ہیں وہ سارے چینج کریں گے تاکہ رشوت لینے اور دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے جیسے دلی میں سسٹم دوسرا سسٹم کو فیس لیس کریں گے جیسے دلی میں کرا اب میں ہوا میں بات کر رہا ہوتا تو الگ بات ہی دلی میں سم دلی میں لاغو کر کے آیا ہوں ایسے میں آج جو اربین کے شیبال اتراکھن کے دورے پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر ایک بار پھر سے دلی کی طرح پر آٹو چالکوں کو ساتھیں کی انہوں نے کوشش کی ان کے بیچ وہ پہنچے اور آٹو چالکوں کے بیچ وہ پہنچ کر انہوں نے باتشیت کی بیٹھک کی ان کی سمسیہیں سنی اور کیا کچھ انہوں نے باتشیت کی اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اتراکھن سے ہمارے بیورو چیپ سباز گارڈ لائیو ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سباز جس طرح سے دیکھا جائے اب اتراکھن میں پہلی بار عام آدمی پارٹی چناب لڑنے کے لیے جا رہی ہے اور آج اربین کے شیبال اتراکھن میں پہنچے ہوئے ہیں سب سے پہلے جس طرح سے ڈلی میں آٹو چالکوں کو وہ ساتھے آئے ہیں اور آٹو چالکوں کی سبسیہیں سنتے آئے ہیں وہی کوشش وہ اتراکھن میں کرتے بھی نظر آ رہے ہیں دلی کے مکھے منتری اربین کے اجریبال آج ایک دیوستی ہے اتراکھن دورے پر اور خاص طور سے اگر کہا جائے تو جو ان کے دورے لگتے ہیں وہ رازدھانی دہرادون ہو ہردوار ہو ادھم سنگھ نگر ہو یہ وہ مکھے جلے ہیں جو میدانی شیطر ہے جہاں کی جنسنکھیا دلی کی طرح ہے جس طریقے سے دلی کی جنت ہے اس طریقے سے یہ بھی شیطر ہیں اور یہی کاریڑ ہے کہ اربین کے اجریبال لگاتار ان شیطروں میں اپنا برہمن کرتے ہیں اور لوگوں سے یہاں مناقات کرتے ہیں حالانکہ آج کے کاری کرم کی بات کر لی جائے دلی کے طرز پر وہ اتراکھن کے جو آٹو چالک ہیں ٹیکسی چالک ہیں بکرم چالک ہیں ان کو اساتھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور سے ان کے لیے ایک سمبات کاری کرم بھی اربین میں آیوشت کیا گیا تھا جس میں اربین کے اجریبال ان کو سمجھاتے ہوئے نظر آئے کہ آکے کار جس طریقے سے کورونا کار میں انہوں نے دلی کے آٹو چالک کی سمسیہ سنی ان کے بیچ وہ رہی ان کو جو بھکتان یعنی کہا جا سکتا ہے جس طریقے سے ان کے کام نہیں چل رہے تھے تو پاس ہزار روے کا بھکتہ انہوں نے آٹو چالک کو دیا تو اسی طرز پر یادی ان کو ایک بار اتراکھن میں موقع ملتا ہے تو اتراکھن میں بھی اس طریقے کی یوجنائیں وہ لائیں گے جنتہ کے بھی جائیں گے اور کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ آٹو چالک ٹیکسی ڈرائی بر وکرم سنچالک ان سبھی لوگوں کو وہ ساتھ دے کی کوشش بھی کرتے ہوئے آج نظر آئیں گے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ اتراکھن کی جو بھولک استیتی ہے وہ دلی سے بہت الگ ہے وہاں کے آٹو چالکوں کی جو استیتی ہے وہ اتراکھن سے بہت الگ ہے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ جس طریقی کو فرک رہا ہے ہمیشہ سے ہی دلی لیکن جو نیتی کے جیوال دلی میں اپناتے آئے ہیں وہی نیتی ہے وہ اتراکھن میں بھی اپنا رہے ہیں دیکھئے آپ بھی لگاتار جنتا کے بیچ پہ پہنچتے ہیں جنتا سے باتچیت کرتے ہیں اگر عام جنتا کی بات کی جائے تو ان کا کیا رجحان ہے آم آدمی پارٹی کی طرف اور کے جیوال کی طرف جی بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلی کی ترج پر کو اتراکھن میں چناؤ لڑنا چاہتے ہیں اور ستر ویدھان سفاؤں میں وہ چناؤں لڑنا چاہتے ہیں لیکن بڑی چیز یہ ہے ابھی تک کہ ستی کی بات کر لی جائے تو عام آدمی پارٹی کے پاس ابھی ستر ویدھان سفاؤں چناؤں لڑانے کے لئے ستر پرتیاشی بھی نہیں ہے جو کہ چناؤں میں بہتر ٹکر عام آدمی پارٹی کی طرف سے اتراکھن میں دے پائیں لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ جنتا کی اگر بات کہیں تو گڑوال منڈل کی ستیتی بہتر نہیں نظر آتی ہے آم آدمی پارٹی کی کیونکہ ہم نے جس طریقے سے گڑوال منڈل گبرمنٹ کیا تو ہم کو نظر آیا کہ دور درست کے جو شیط رہ جائے وہ چمولی جنپت ہو ردربریہ جنپت ہو پوڑی جنپت ہو یہ ایسے درست شیط رہے ہیں گڑوال منڈل کے جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنا پڑا مشکل ہو جائے گا آم آدمی پارٹی کے لئے اور وہ نظر بھی آیا اور یہی کارن ہے کہ آریبند کے جیوہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر پردشن وہ اتراکڑ میں کریں تو یہی وجہ ہے کہ وہ میدانی شہتروں کو زیادہ چھوٹ رہے ہیں چاہے وہ دہرادون ہو ہاردوار ہو ادھم سنگنگر کی بیلٹ ہو کھل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ پہاڑ میں بہت زیادہ بہتر نہیں ہے حالکہ ان کے جو سیم چہرے ہیں جس کو وہ مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں اتراکڑ میں آم آدھی پارٹی کی کارنر اچھے کوٹ یاد وہ ضرور پربتی شہتر سے چناؤ لڑ رہے ہیں گنگوتری ویدان سبھا شہتر سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور اس کی گوشنا بھی ان کی پارٹی کی طرف سے کر دی گئی ہے لیکن بڑے چیز یہ ہے کہ کیا کتنا فائدہ آم آدھی پارٹی شہتروں میں ہوتا ہے پہاڑ کے جلوں میں ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ میدان میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے تیاریاں اور اپنے پرتیاشوں کو مجدود کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سبھا شہتر کہیں آم آدمی پارٹی کے سامنے بڑی چناؤتی بھی ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے چانکاری دی کہ ستر پرتیاشی بھی آم آدمی پارٹی کی تپاس نہیں ہے جب پرتیاشی بھی پورے نہیں ہے اوپر سے مددوں میں بھی کچھ کوئی نئی چیز نہیں نظر آ رہی کیونکہ جو مددے ان کے پہلے دلی میں رہے ہیں انہی مددوں پر وہ اتراکھنڈ میں آ رہے ہیں کچھ نیا وہ لے کر نہیں آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مشکل آم آدمی پارٹی کے لیے نظر آ رہا ہے اس سمیں جی بلکل پارول جیسا کہ آپ نے بلکل صحیح سوال کیا کہ دلی کے مددوں کو لے کر وہ پہاڑ اتراکھنڈ میں چنام لڑنا چاہتا ہے جو کی پوسیبل نہیں نظر آتا ہے آج کی استیتی میں کیونکہ پہاڑ کے بھگولی کی استیتی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت آلکھ ہیں انہی جیسے سمارٹ سیٹی سے لیکن یہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے روزگار کی ضرورت جو کی بہت مشکل ہے اتراکھن میں کسی بھی راجنی کی دل کو عام جنتہ کو تے پانا کم سامنے میں حالانکہ ارونت کے شیواز جنرور یہ کنشنا کر کے گئے تھے کہ وہ ایک سال کے بیتر لگوک ایک لاکھ یوہاؤں کو روزگار دیں گے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ پردیش کے پاس جو سرکاری نوکریوں کی جو بھرتیاں وہ لگفق ساٹھ ہزار کے آس پاس ہے اس کے علاوہ چالیس ہزار نوکریوں وہ ایک سال میں کہاں سے لیں گے یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک جس کو نوکری نہیں ملتی ہے یوہا کو اس کو پانچ ہزار روپے بڑھتا ہم ضرور دیں گے لیکن وہ پانچ ہزار روپے بڑھتا کہاں سے اتراکھنڈ میں آمادو پارٹی دے گی اس کا بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ بھوگولی کی ستیتیاں اور راجنکی کی ستیتیوں میں کافی پرک ہوتا ہے بھوگولی کی ستیتیاں بہت خراب اتراکھنڈ کی ہیں روزگار کی سمسیہ بہت زیادہ ہے پلائیں لگاتار پہاڑوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے آمادو جن شیطروں میں بھرمڈ کر رہے ہیں تو شیطروں میں ضرور لوگ نظر آئیں گے لیکن پہاڑ میں لوگ نظر نہیں آگے کیونکہ وہ دور ترہز نوکری کرنے پہنچے چاہے وہ دل نہیں پہنچے ہوں ممبئی پہنچے ہوں یا پھر کہا جا سکتا ہے بینگلور جیسے سمارٹ سٹی میں پہنچے ہوں لیکن ان لوگوں کو پہاڑ میں روزگار دینا پہاڑ میں روکنا پہاڑ میں سوا سویدہ دینا شکل سویدہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا اربیت سرکار کے لئے بھی جائے گا جیدی وہ سرکار بناتی ہے تو لیکن ابھی کی اس دیتی سے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار تو نہیں ابھی وہ پرتیاشی ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میدانی شیطر حریوار نہرادون ادھم سنگر بیل تو کوشش ضرور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی پارون جی چلیے ٹھیک ہے سباش آپ کا بہت بہت شکریہ سلام جانکاری کے لئے ہم آج ساتھ جڑنے کے لئے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں ایک دیوسی دورے پر اتراخن پہنچے ہوئے ہیں اربیت کے جیوال اور ایسے میں اربیت کے جیوال آپ کو بتا دیں کہ لگاتار اتراخن میں اپنی مضبوطی کے ساتھ چناب لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں